چیچا وطن کے نواہی علاقہ تھانا کا سوال کی حدود میں موجود ہو جہاں پر ایک انتہائی انسانیت سوز واقعہ پیش آتا ہے کہ یہاں سے ایک لڑکا جو اپنے گھر سے محنت مزدوری کے لیے نکلتا ہے تو ان کے جو والد ہیں ان کے پھوپوزاد بھائی انہیں وہی سے اغواہ کر لیتے ہیں اغواہ کرنے کے بعد انہیں اپنے گھر لے جاتے ہیں اس پر بھئی مانا تشدد کیا جاتے ہیں اس پر بھئی مانا تشدد کیا جاتے ہیں وہ کٹ دیا جاتے ہیں ہمارے ساتھ لباشکین موجود ہیں ان سے جانتے ہیں رزاق بھائی مجھے یہ بتائے گا کہ یہ سارا واقعہ پیش کیسے آیا کس دن کا واقعہ ہے تقریباً دس بجے کا ٹائم تھا میرا بھائی چھوٹا جو ہے رکشہ چلاتا ہے جمع والے دن تو کال آئی ہے سواریوں کی بھی ہمارے گرسنا آپ سواریوں اٹھا لیں وہاں پر جب انہوں نے سواریوں بٹھا لیئے تو چار مسئلہ افراد جن کے نام رشید موٹر سائگل پر انہوں نے میرے بھائی کے پاس گئے اور ان کے پاس کلہاڑیاں تھی ڈنڈے تھے اور ایک لوہے کا راد تھا انہوں نے میرے بھائی کلہاڑیاں کو وار کرنے شروع کر دی میرے بھائی کو نیچے گرہ دیا نیچے گرہ کر پھر جو اس رکشے میں سواریوں بیٹھی ہوتے ان کو نیچے اتار کر میرے بھائی کو اسی رکشے میں ڈال کر رکشہ سٹار کر کے چلے گئے رکشہ سٹاپ ہے آپ کا بھائی رکشہ چلاتا تھا آپ بھی رکشہ چلاتے ہیں واقفی یہ توتی ہے تو ہردگرد والے دوست تھے یا پھر جو گاؤں والے دیکھ رہے تھے انہوں نے مضامت نہیں کی روکنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے مضامت کی تھی لیکن انہوں نے انہوں کی کسی کی نہیں سنی انہوں نے کہا یہ ہمارا برادری کا مسئلہ ہے آپ پیچھے ہو جائیں پھر ہمارے بھائی کو انہوں نے رکشے میں ڈالا ہے رکشے میں ڈال کے جب لڑکوں والے سکول کے سامنے پرائیمری سکول آگے آجاتا ہے کچھ فرلانگ کے پرائیمری سکول کے سامنے جب آئے ہیں چین اتری ہے تو رکشہ کھڑا ہو گیا ہے اور پھر انہوں نے بھائی کو مارنا شروع کر دیا وہاں آپ کے بھائی گئی تھا جس پہ لے کے جانے میرے بھائی گئی رکشہ تھا وہ اسی رکشے میں انہوں نے اس کو ڈالا ہوا ہے تو وہاں پر جا کر جب انہوں نے کیا وہاں پر اور لوگ آئے ہیں بچہ بچہو کرانے کے لیے بھی یار آپ اس طرح ظلم نہ کریں تو بچے کو جانے دیں آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو ہم اس کو آپ کو پاس لے آتے ہیں لیکن انہوں نے ان کی بھی کوئی بات نہیں سنی اتنا انہوں نے ظلم کیا ہے نا ظلم جب کیا ہے بچے کے ساتھ ادھر سے رکشہ ادھر ہی کھڑا کر دیا بھائی کا اور پھر اس کو موٹر سیکل پر ڈال لیا انہوں نے موٹر سیکل پر ڈالتے گئے ہیں تو اس کے مو پر کپڑا ڈال لیا پھر اس نے فرلانگ آ کر اس نے زور لگایا موٹر سیکل پر پیچھے بیٹھ میں جان بچانے کے لیے انہوں نے وہ گرائے نیچے گرائے پھر انہوں نے ٹانگوں سے اٹھا لیا اس کو اٹھا کر اس نے اپنا رولا پایا پیچ بچاؤ کرانے کے لیے بھی مجھے بچاؤ مجھے لیکن انہوں نے کسی کی بات نہیں سنی انہوں نے اپنے گھر لے گئے اس کو مجھے بتائیں کہ کتنی دیر یہ کر دیا دھا پھر اپنے گھر لے گئے کتنی دیر یہ تمام تر جو واقعہ چلتا رہا ہے اور آپ کو کب خبر ہوئی ہے اس کے جب میرے بائی کو انہوں نے اٹھایا ہے ادھر سے لے کر ان کے گھر تک انہوں نے 20 منٹ تک میرے بائی پھر اس کو اندر لے گئے اندر لے کر جن چلے گئے ہیں جب میرے بائی کو تو اُنہوں نے وہاں پر جا کر اس کو لٹایا زمین پر زمین پر لٹایا لوگوں نے کہا یار اس کو چھوڑ دو چھوڑ دو یار آپ کی بڑی میر بانی لوگوں نے بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی ہے پورا گاؤں یہ بات کہہ رہا ہے بھی یہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے لیکن جو رشید تھا اس کے ہاتھ میں چھوڑی تھی ٹھیک ہے اور اس نے پھر میرے بھائی کو نیچے لٹایا ہے ساتھ آٹھ بندوں نے کی ہے اور جب انہوں نے میرے بھائی کو اندر لے کر گئے ہیں باہر سے انہوں نے ساو گاؤں والوں کو باہر نکال دیا ہے اور انہوں نے اندر سے دروازہ بند کر لی ہے اور بند کر کے پہلے بطری کا نشانہ بنایا میرے بھائی کو اور پھر انہوں نے میرے بھائی کا نفس نفس کاٹ دیا انہوں نے نفس کاٹ کر زمین پر پھیک دیا اتنی ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے بارے ساتھ میرا بھائی کہ جب یہ سارا واقعہ ہو گیا ہے معاملات ہو گیا ہے تو آپ یا پھر آپ کا یہ بھائی آپ کے والے صاحب کب خبر ہوئی ہے کتنی دیر بعد بعد کتنی دیر بعد آپ جائے گوہ پہ پہنچے جب میرے بھائی کو اندر لے کر گئے ہیں میں گاؤں سے تقریب میں ایک کلومیٹر کے فاصل پر تھا رکشے پر تو مجھے کال گیا میرے چچا نے اسگر نے مجھے کال گیا بھی آپ کے بھائی کو اٹھا کرنا وہ اندر لے گئے ہیں آپ کدھر میں جب میں نے رکشہ اپنا ادھر ہی چھوڑ دیا میں پیدل بھاگا ہوں ادھر سے مجھے کم سکم پندرہ سے بیس منٹ لگے ہیں ادھر پہنچتے پہنچتے کہ میرا دوست تھا میں نے اس کو کال کی ہے وہ مجھے موٹر سیکل پہ پھر بٹھا کر لے کر گیا ہے لیکن جب ہم ادھر پہنچے ہیں اتنے لوگ تھے اتنے لوگ تھے دیکھنے والے تو انہوں نے ہمیں روک دیا ہے انہوں نے کہا بھائی آگے مت جائیں وہ لوگ مسلحہ ہو کر بیٹھے ہیں آپ کو بھی ملک کے سب کو میری والدہ ادھر چیخو پکار کر رہی تھی روڈ پہ لیکن انہوں نے مرے بھائی کا جو کام کر دیا تھا جو کرنا تھا مجھے بتائیں کہ اس کے بعد آپ نے ون فائیو کی ہے کتنی دیر بعد جو پولیس ہے وہ پہنچی ہے اور ان کا کیا رد عمل تھا ہے ایسا ہے جو موقع پہ پہنچا ہے نہیں پہنچا نہیں پہنچا ہم نے ون فائیو کی کال کیا ون فائیو کی کال کے ڈیڑھ گھنٹہ بعد پولیس ہمارے یہاں پر پہنچی ہے میرا بھائی ڈیڑھ گھنٹہ زمین پر تڑپسا رہا ہے اور کسی نے ماری فریاد نہیں سنی ہے ماری پولیس آئی ہے پولیس نے ہم سے بات بھی نہیں کسی دی ان کے دروازے پہ چلی گئی ہے چلی گئی ہے تو پھر انہوں نے ہم ساتھ گئے ہیں لیکن ہمیں آگے نہیں جانے دیا انہوں نے وہ اندر چلے گئے ہیں دروازہ کھول کے جب گئے ہیں تو انہوں نے سارا ماجرہ دیکھا میرا بھائی زخمی تھا بہت زیادہ زخمی تھا چھے سے سات دن ہو چکے ہیں اس سارے واقعہ کو تو پولیس نے اب جو ملزمان ہے وہ نامزد ہے انہیں گرفتار کیا ہے نہیں کیا موقع پر انہوں نے دو ملزمان کو گرفتار کیا تھا جو رشید ہے اور منظور کو اس کو بھی کسی ہمارے مطلقہ تھانے میں نہیں لے کر گئے ہیں ہمارا جو شاک اوڑ کا علاقہ ہے ادھر شاک اوڑ والا تھانہ اس میں انہوں نے رکھا ہے تک تین دن تین دن کے بعد انہوں نے ادھر کا سوال ان کو شفٹ کیا ہے ابھی جو دوسرے ملزمان ہیں وہ ابوری زمانتیں بھی کروا چکے ہیں ابوری زمانتیں کروا چکے اور ہمیں دھمکیاں بھی دے رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ ابوری زمانتیں کروا کے بھی ہمیں دھمکیاں نہیں تمہارا خاندان ختم کر گئے ہمارا کیا قصور ہے مہر وزیر اللہ پنجاب سے آئی جی پنجاب سے چیف جسوس پاکستان سے جناب وزیر آدم شہباز شریف صاحب سے درمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جا ہمارے ملزموں کو کیفر کردار تک پوچھا ہے مجھے یہ بتائیں کہ سارا واقعہ ہو گیا ہے آپ کے والے صاحب کے پوپوزاد بھائی ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی مسئلہ کیا تھا انہوں نے کہا یہ ہماری بانجی کو کالیں کرتا ہے اور انہوں نے وقوع یہ بنایا کہ تمہارا بھائی ہمارے گھر گس گیا لیکن میرے بھائی کو انہوں نے اگواہ کیا ہے گاؤں کی دوسری سائیڈ سے پورا گاؤں اس بات کی گواہی دینے کو تیار ہے بھی لڑکے کے ساتھ بچہ ہماری سواری اٹھانے آیا لیکن انہوں نے ان کو اگواہ کر کے اور انہوں نے بہت ظلم کیا ہے ہر بندے یہی آواز ہے گاؤں پورے کی بھی ظلم ہوا ہے ان کو انصاف ملے بالکل ناظرین آپ نے دیکھا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ان کے بھائی کے اوپر بہہمانی کر دیا گیا تھا کرنے کے بعد اب اس وقت تو وہ نشتر آسپیٹل ملتان میں ایڈمیٹ ہے اور انہیں بھی سنگین نتائج کی دمکیاں دی جا رہی ہے کہ اگر ان کے ساتھ یہ صلح نہیں کرتے تو ان کے جو بچے ہیں انہیں بھی دیا جائے گا ہمارے ساتھ جو زخمی ہے اس کے والد موجود ہے بابا جی آپ بتائیے گا کیا کہیں گے عالی حکام سے جو عالی افسران ہے بلکل ناظرین آپ نے دیکھا کہ جو زخمی ہے اس کی فیملی ہمارے ساتھ موجود تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ بہت ہی ظلم ہوا ہے بہت ہی زیادتی ہویا ہمارے بھائی پر بیمانت شدد کیا گیا اس کے بعد اس کا جو عزت ناصل تھا اسے کار دیا گیا اور اب ہمیں بھی ایف آئی آر کروانے کے بعد سنگین نتائج کی دمکیاں دی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے صلح نہ کی تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا آپ کے بچوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا ان کی عالی حکام سے اپیل ہے کہ ان کو جلد سے جلد انصاف دیا جائے جو ملزمان ہے انہیں کیفرے کردار تک پہنچایا جائے اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان موسیقی